پریاغ راج میں مافیا اتیق احمد کی حتیہ کے بعد اتیق کے گینگ پر لگتار کاروائی ہو رہی ہے اتیق کے گینگ کی کالی کرتو تے ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں اتیق اشرف کی حتیہ کے بعد سے ہی اتیق کے سمرتک سوشل میڈیا پر گصہ جاہر کر رہے ہیں وہ اتیق کی موت کا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں مافیا اتیق کی حتیہ کا بدلہ لینے کی دھمکی بھرے ایک ایسے ہی ٹویٹ پر پریاغ راج میں ایک ٹویٹر یوزر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اتیق کی حتیہ کے بعد دسجات مگل نام کے ایک ٹویٹر ہینڈل سے یہ پھڑکاؤ ٹویٹ کیا گیا اس ٹویٹ میں اتیق کی موت کا بدلہ لینے اور حساب کتاب برابر کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس ٹویٹ میں اتیق کی بیٹے علی کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اتیق کا بیٹا علی ابھی زندہ ہے اتیق کی حتیہ کا بدلہ لیا جائے گا دسجات مگل نام کے ٹویٹر یوزر نے لکھا ابھی نسل ختم نہیں ہوئی اتیق کا بیٹا علی زندہ ہے انشاءاللہ حالات وقت ستہ بتلے گی پھر الہباد بھی بولا جائے گا حساب بھی پورا لیا جائے گا اس ٹویٹ کے خلاف شکایت پر سائبر اپراد تھانا میں اس ٹویٹر یوزر کے خلاف بھارتی دند سہیتا IPC کی دھارہ 505-2 اور سوچنا پرودیوگی کی سنشودھن ادھینیم 2005 کی دھارہ 66 کے تحت 29 اپریل 2023 کو FIR ترچ کی گئی دسجاد مغل لام کے جس ٹویٹر ایکاؤنٹ سے آپ پتی جنک ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹر ایکاؤنٹ میں زیادہ تر دھارمک پوسٹ ڈالی گئی ہے اتیق کی ہتیا کے بعد اتیق کا ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا گیا ہے جس میں اتیق احمد لوگصبہ میں بھاشن دے رہا ہے اس کے علاوہ ایک پوسٹ میں افضل انساری کو بھی زندہ باد لکھا گیا ہے گورتلب ہے کہ 15 اپریل 2023 کی رات کو پریاغ راج کے کولوین اسپتال میں مافی اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی کولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس سے پہلے اتیق کے بیٹے اسد کا UPSTF نے جھانسی میں انکاؤنٹر کیا تھا اتیق کا بیٹا علی فلحال نینی سینٹرل جیل میں بند ہے جبکہ دوسرا بیٹا عمر لکھنوں کی جیل میں بند ہے اتیق کے بیٹے علی کو پولس کسٹڈی ریمانڈ میں لینے کی تیاری کر رہی ہے کسٹڈی ریمانڈ میں لینے کے لیے پولس نے تیاری شروع کر دی ہے پولس امیش پال ہتیاکانڈ کو لے کر علی سپ پوچھتاج کرنا چاہتی ہے اس بیچ امیش پال ہتیاکانڈ میں اروپی اتیق کی بیوی شائستہ پروین فرار چل رہی ہے جبکہ اتیق کا گرگا گھنٹو مسلم بھی پولس کی گرفت سے دور ہے UPSTF لگتار گھنٹو مسلم اور شائستہ پروین کی تلاش کر رہی ہے ٹائمس ناون آب بھارت ڈجیٹل اوریجنل کی ریپورٹ